بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے سات دسمبر اور دن ہے پیر کا بڑی ریکووریاں ہو رہی ہیں اس وقت پنجاب میں میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا پچیس ارب روپے کی ریکووری اور کس طرح سے وہ پیسہ قومی خزانے میں جمع کر آیا گیا لیکن اب معاملہ بڑھ گیا ہے یہ ریکووریاں کروڑوں روپے سے نکل کر اربوں روپے سے بھی آگے جا کر اب تک کتنے خرب روپے کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے یہ آج اوفیشل سرکاری دستاویزات کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کچھ دن پہلے اس کے اوپر وزیراعلا پنجاب پریس کانفرنس کر چکے ہیں لیکن وہ ریپورٹ میرے پاس نہیں تھی اس لیے میں نے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی لیکن آج وہ ریپورٹ میں نے پڑھی ہے اور آپ کے سامنے بھی رکھوں گا اور حیران کن طور پر بہت بڑی بڑی ریکاوریاں ہو رہی ہیں گزشتہ روز بھی آپ نے خبروں میں سن رکھا ہوگا کہ قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی ہیں جاری ہیں اور پی ایم ایل این کے کچھ ایم ایز تھے کھوکر برادری ان سے بڑی ریکاوری کی گئی ہے اور آج نجم سیٹی صاحب ان کا نام بھی قبضہ مافیا کی فیرست میں آتا جا رہا ہے انہوں نے کہاں پر قبضہ کر رکھا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا اور کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس لیول پر ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ایک میسیو کریک ڈاؤن لانچ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے بہلے بات کرتے ہیں پنجاب میں اینٹی کرپشن کی جو مہم جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان کے ہدایت پر اس میں بہت بڑی کامیابی ملی ہے قبضہ مافیا سے ریکارڈ کیش ریکاوری ہوئی ہے اور ریکارڈ مالیت کی سرکاری زمین واگزار کرائی گئی ہے یہ ریپورٹ وزیراعظم عمران خان کو بھی بھیجی جا رہی ہے اسی ریپورٹ کے کچھ مندرجات مجھے بھی موصول ہوئے ہیں آج آپ کے سامنے رکھنا ہے پی ٹی آئی حکومت کے دو سال اگر ٹوٹل ملائے جائیں تو ستائیس مہینے ان ستائیس مہینوں میں وہ کارنما کیا گیا ہے جو پچھلے دس سالوں میں کیا پندرہ بیس سالوں میں بھی نہیں ہوا آج پچھلے دس سالوں کا اور پی ٹی آئی کے ستائیس مہینوں کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھنا ہے آپ ذرا حیران رہ جائیں گے دیکھ کر کہ ستائیس مہینوں میں ایک سو اکیاسی عرب روپے سے زائد مالیت کی زمین جو سرکاری زمین تھی جس پر قبضہ کیا گیا تھا وہ ریکاور کروالی گئی ہے کیش اماؤنٹ الگ ریکاور کرائی گئی ہے انڈیریکٹ الگ ہے ڈیریکٹ الگ ہے اور ٹوٹل ملا کے سامنے سکرین پر آ رہی ہے اگر صرف موازنہ کیا جائے لینڈ ریکاوری کا تو ماضی کے جو دس سال تھے اس میں آپ اگر دیکھیں تو دو ہزار چھے سو پچھپن ملین روپے یعنی اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو دو اشاریہ چھے عرب روپے کی سرکاری زمین ریکاور کرائی گئی پچھلے دس سالوں میں بہت کم تعداد ہے یہ ریکاور کرانے کے اور اگر آپ پی ٹی ای حکومت کے صرف دو سالوں کو دیکھیں یا ستائیس مہینوں کو دیکھیں تو یہ ایک سو اکیاسی عرب ایک کروڑ تینٹالیس لاکھ روپے مالیت کی زمین ہے جس پر قبضہ کیا گیا تھا ماضی کی حکومتوں میں اسے واگزار کروا لیا گیا ہے اور یہ کوئی اپنی طرف سے بتائے گیا دادو شمار نہیں ہے یہ وہ رپورٹ ہے جو وزیراعظم عمران خان کو انٹی کرپشن یونٹ کی جانب سے بھیجی گئی ہے اور اس میں آپ اگر رائز دیکھیں ماضی کے دس سالوں کے نسبت چھے ہزار ایک سو بہتر فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تو یہ ایک میسیو ریکارڈ کیا ہے اگر بات کی جائے کیش اماؤنٹ کی تو اس کا کمپیریزن بھی اس رپورٹ میں دیا گیا ہے آپ کے سامنے ہے آخری دس سالوں میں پی ٹی ای حکومت سے پہلے کے دس سالوں میں جو کیش ریکارڈ کی گئی وہ چار سو تینٹیس ملین روپے یعنی تینٹالیس کروڑ روپے کی ہے دس سالوں میں اور اگر پی ٹی ای حکومت کے ستائیس مہینوں کی بات کریں یا دو سالوں کی تو یہ ریکارڈی دو ہزار تین سو نو ملین یعنی دو سو کروڑ روپے سے یا دو عرب روپے سے زائد کی ہے جو کیش کی صورت میں قومی خزانے کو لوٹائی گئی ہے اور اس میں تقریباً پانچ سو بتیس فیصد تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اگر ٹوٹل اوورالہ آپ دیکھیں جو انٹی کرپشن یونٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ قومی خزانے کو اب تک فائدہ کتنے کا پہنچا ہے یہ ڈائریکٹ ریکوری ہو انڈائریکٹ ریکوری ہو یا سٹیٹ لینڈ کی صورت میں ریکوری ہو تو ٹوٹل دو سو عرب چھے کروڑ چوراسی لاکھ روپے کا فائدہ سرکاری خزانے کو براہ راست پہنچایا گیا ہے اس گورنمنٹ کی جانب سے یعنی دو سو عرب سیدھا سیدھا قومی خزانے کو فائدہ پہنچا ہے یہ لینڈ گریبرز کے خلاف ہونے والی ریکوریوں کی صورت میں وزیراعظم عمران خان کو لمحہ بلمحہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ پی ایم ایل این کے جو کھوکر برادر سے انہوں نے کس طرح سے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا اور عربوں روپے کی زمین تھی جس کی اوپر بڑے عرصے سے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی یہ زمین واگزار کرا لی گئی ہے اس کی جو مالیت ہے وہ ابھی اس میں شامل نہیں کی وہ نیکسٹ فیز میں شامل کی جائے گی نجن سیٹھی نام تو آپ نے سنا ہوگا سابق چیئرمن پی سی بی بھی ہیں اور اور بھی کئی حوالوں سے جانے جاتے ہیں انہوں نے بھی سرکاری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے کس طرح سے یہ آپ اوفیشل اور سرکاری دستاویز آپ ذرا ملاحظہ کریں تو آپ کو پدھا چلے گا کہ نجن سیٹھی نے انیس سو چیانوے میں پانچ سالہ ایگریمنٹ کیا سرکاری زمین لوک ورثہ یا نیشنل ہیریٹیج یا قومی ورثہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اس زمین پر انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور بہت کم قیمت کے مہانہ ادائیگی پر یہ معاہدہ ہوا F6 اسلام آباد کے پوش ایریا میں جو لیز کی ویلیو ہے وہ اب اس وقت پچیس لاک روپے باتیس ہزار روپے اور لوک ورثہ کی جانب سے نو مارچ دوہزار سترہ کو یہ معاہدہ اس لیے موتل کر دیا گیا کہ اس زمین کی ویلیو بہت زیادہ ہے اور نجن سیٹھی صرف دو لاک روپے دے رہے ہیں جبکہ اس کی ایکچول جو ویلیو ہے اس وقت مہانہ وہ پچیس لاک روپے سے زائد کی ہے مہانہ رینٹ ایگریمنٹ کے اعتبار سے کر دیکھیں لیکن نجن سیٹھی کتنا دے رہے ہیں دو لاک باتیس ہزار روپے تو اس سارے معاملے پر لوک ورثہ کی جانب سے یہ ایگریمنٹ نو مارچ دوہزار سترہ کو موتل کر دیا گیا نجن سیٹھی کے وکلا ایک لیگل نوٹس سرب کر کے عدالت پہنچ گیا اور وہاں سے انہوں نے لیا سٹے آرڈر معاملہ سٹے آرڈر پر چلتا رہا اب لیز کی جو قانونی حیثیت ہی وہ ختم ہو گئی ہے یعنی اٹھائیس فروری دوہزار بیس کو اس کی ایگریمنٹ کی قانونی حیثیت ہی ختم ہو گئی وہ سٹے آرڈر بھی ختم ایگریمنٹ بھی ختم اور لوگ ورثہ انتظامیہ نے پہلے تیرہ فروری کو نوٹس کے ذریعے انہیں آگاہ کیا کہ آپ کا تو اب ایگریمنٹ ہی ختم ہو گیا اب ہم مزید فردر اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہی نہیں چاہتے لیکن اس کے باوجود نجن سیٹھی صاحب نے اس کا قبضہ نہیں چھوڑا پچھلے مہینے تیس نومبر دوہزار بیس کو فائنل نوٹس بھیجا وارننگ بھیجی گئی کہ آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے سرکاری زمین ہم آپ کو اتنے سستے داموں میں نہیں دینا چاہتے آپ اس جگہ کا جو قبضہ ہے اس سے ختم کر دیں ہمارے حوالے کر دیں بسورت دیگر یہ غیر قانونی ہوگا انلاو فل ہوگا جس سے آپ گریز کیجئے لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی اور وہ قبضہ ابھی بھی نجم سیٹی صاحب کے پاس ہے قانون اور آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے نجم سیٹی اکثر اس بارے میں آپ کو بتاتے نظر آئیں گے خود کتنا عمل کرتے ہیں اس پر بھی دیکھیں گے ملک و منشیات سے پاک کرنے کی وزیراعظم عمران خان کی کوششیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ ایجنسیز کو ٹاسک دیئے تھے اور وزارت انصدادی منشیات کو بھی ایک ٹاسک دیا تھا اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑی ریکاوری ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے اس کے افیشل ڈاکومنٹس جب میرے پاس آ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ دوہزار انیس اور بیس کے دوران منشیات کی ریکارڈ مقدار قبضے میں لی گئی ہے اربو روپے مالیب کی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل فیض حمید اور بہت ہی عالی حکام کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا جس میں تمام سوبوں کے آئی جیز ڈی آئی جیز رینجر کے ڈی جیز شریک ہوئے اور ایک قومی لاحمل تشکیل دیا گیا پرائم نیسٹر عمران خان کی ڈائریکشن پر کہ کچھ بھی ہو جائے اب منشیات کا جو مافیا ہے اس کے گھر گھیرا تنگ کرنا ہے اس آلہ سطح اجلاس میں کچھ لسٹ جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئی سویلین اداروں نے کچھ لسٹ اسکری حکام کے حوالے کی اور اسکری حکام نے کچھ لسٹیں سویلین گورنمنٹ کو دی اب ان دونوں لسٹوں کو ملا کر ایک فائنل کمبائن لسٹ بنائی جائے گی جو ابتدائی طور پر بڑے بڑے منشیات سمگلرز جو ہیں ان کی لسٹ ہوگی اور اسکری اور سویل حکام ایک پیج پر آگئے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے اس سلسلے میں میں نے آزم سواتی صاحب جو مطالقہ وزیر ہیں ان سے بات بھی کی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ سویل اور اسکری قیادت میں ایک مشترکہ لائے حمل اپنایا ہے اور ہم نے ایک اہم اجلاس کیا ہے جس میں ڈی جی آئی سائی بھی شریک ہوئے اور ایک عالی سطح بریفنگ ہوئی ہے جس کے بعد پوری قوت کے ساتھ منشیات سمگلرز نے بڑھنے کا فیصلہ ہوا ہے اور پہلے مرحلے میں بڑے منشیات سمگلرز پر ہاتھ ڈالا جائے گا اور اس کے بعد پھر گلی محلوں سکولوں کالجز میں سپلائی کرنے والوں کو پکڑا جائے گا اور اس سلسلے میں خفیہ نگرانی شروع کی جا چکی ہے شاید آپ کو بھی اندازہ نہ ہو لیکن ایک ایسا سسٹم ایسا میکنزم بنا دیا گیا ہے کہ سکولوں کالجز اور دیگر مقامات کی خفیہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ اگر وہاں پر یہ ڈرگ سپلائی کی جا رہی ہیں تو وہ کون سے اناثر ہیں ان کو کس طرح پکڑنا ہے تعلیمی اداروں کی گلی محلوں کی اور جو چھوٹے وینڈرز آپ سمجھ لیے سپلائی کرنے والے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا وزارت ان صداد منشیات پوری طرح سے لوجسٹک سپورٹ فراہم کرے گی مالی مدد فراہم کرے گی تقنیقی مدد بھی فراہم کرے گی اور ساتھ ساتھ اس کی ریپورٹ پرائیم میں منشیات کو قبضے ملیا گیا ہے اور ان کی مالیت کتنی بنتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ منشیات یا سمگلنگ کرنے والی جو منشیات ہیں ان کی مالیت مارکٹ میں کتنی زیادہ ہوتی ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا آپ لوگوں کی زمین پر اگر قبضہ ہوا ہوا ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے پروسیس کرنا ہے تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ ایک ریپورٹ کرپشن نام کی ایک اپلیکیشن ہے انٹی کرپشن یونٹ نے بنائی بھی ہے اس کا اگر حصہ بن جائیں ریپورٹ کرپشن اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اپنی 12196 شکایات کو حل کیا گیا ہے اچھی خبریں اور بہت سی ہیں آج تک کے لئے اتنی اپنا بہت سا خیال لگ گے پاکستان زندہ بات